جعویز لطیف صاحب آپ فرمائیے آپ کی جماعت تو اس وقت میدان میں ہے پیپلز پارٹی بھی میدان کے اندر ہے باقی 11 پارٹیز بھی ہیں میدان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں راستہ چاہیے راستہ نہ ملا تو وہ جس دلدل کا اشارہ کر رہے ہیں جنرل علیہ مصطفیٰ اس سے بچنے کا کسی کے پاس کوئی آثرا ہوگا نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب میرے بھائی ہیں مصطفیٰ صاحب مگر میں ایک گزارش کر دوں کہ کچھ باتیں انہوں نے حقیقت پسندی کے قریب کی ہیں اور کچھ باتوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالا ہے بات سیدھی سی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آتا مگر وقت آ گیا ہے کہ یہ ملک جل رہا ہے اگر آج اداروں میں احترام یا اداروں کا احترام عوام کر رہے ہیں تو کسی ڈھر سے اگر کر رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر احترام قائم نہیں رہے گا اداروں کا احترام اس وقت قائم رہتا ہے جب وہاں سے انصاف مر رہا ہو لوگ اس کو محبت سے دیکھ رہے ہو اور وہ احترام ساری زندگی قائم رہتا ہے مگر آج صورتحال بڑی مختلف ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے سوال اٹھایا کہ مرکز میں یا صوبے میں حکومت کون کر رہے ہیں تو پھر ہم گجرہ والا میں جو نواز شریف نے کہا تھا کیا غلط کہا تھا کہ آج یہ سوال کرنے کی نوبت آگئی آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاوہ پھٹ رہا ہے تو خدا نہ خاصتہ ہم پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں کہ آپ جب چاہو طاقت کے بلبوتے پہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکیں اور مرضی کے فیصلے مسلط کریں لوگوں کو یہ ادراک یا احساس ختم ہو جائے کہ آپ کو کسی جگہ سے انصاف مل سکے گا جب یہ باتیں اٹھ رہی تھی کل کہ کس طرح دیکھیں ندیم ملک صاحب میں بڑا اترام کرتا ہوں آپ کا مگر مجھے یہ اجازت دیں بات کہنے کی کہ جب مریم نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں اپنے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا گیا تو وہ ان کی گرفتاری جیل کے باہر سے بھی کی جا سکتی تھی راستے سے بھی کی جا سکتی تھی مگر مقصد کیا تھا کہ نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا اور کل جو کچھ کیا گیا کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنے کا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ان کو برداشت سے باہر تھی کیپٹن سفدر جب ہوترل سے باہر نکلتے ائرپورٹ جاتے کسی اور جگہ جاتے گرفتار